اوکے جی میسٹر الطاب ساتھ ہمارے ساتھ جو ہے موجود ہیں ایمپیل فیزکس ہے اور ہمارے یہاں جو ہے سب سے کالیفائیڈ ٹیچر بھی ہیں اور سٹوڈنس بھی جو ہے انہیں پسند کرتے ہیں تو ان سے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا سٹوڈنس کے ساتھ جو ہے کیا ایکسپیرنس رہاں عوض باللہ منہ شہطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے میں آپ کا مشکل ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور دوسری بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ صرف ٹیکس بک کے علاوہ باقی جو ایکسٹرہ چیزیں ہیں ہم زیادہ زیادہ ان کی اپلیکیشن کے بارے میں ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور جتنا ہو سکے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ایکسپلین کر کے ان کی کنسپچول کوشن اور ساتھ ساتھ جو ٹاپکس ہیں ان کو ہم مزید ایکسپلین کر کے ان کی اپلیکیشن ڈیلی لائف میں کیا کیا یوزز ہیں ان کو بھی ہم یوز کر کے ان کو سکھانے کیا ہم کوشش کر رہے ہیں ایک ہوتا ہے ہمارے پاس ایک کنوینشنل ایک روٹین جلتا آ رہا ہے کہ آپ نے نورس لکھنا ہے یاد کرنا ہے آپ نے پاس کرنا ہے اگزام لیکن ہماری یہاں پہ فوکس تو یہ رہے گی کہ ان کو ڈیلی لائف میں کہاں استعمال کرنا ہے آپ نے اس کے کیا فائدے ہوں گے پڑھنے کے تو ان چیزوں پہ ہم ساتھ ساتھ فوکس کرنے اور ساتھ ساتھ صرف ہم یہ میں فزیکس کی اگر ہوں تو میں فزیکس پہ فوکس نہیں کروں میں کوشش کروں کیلئر کانسلنگ کے حوالے سے اب آگے جا کے فزیکس اگر آپ لینا چاہتے ہیں اس میں کیا کیا آپ کے پاس برانچیز ہو سکتی کیا کیا آپ کے پاس اپرچنیٹیز موجود ہوگی انہیں کے بارے میں ہمارے فوکس ہوتی ہے آگے جو ہیں ایک دو سال میں جو ہیں آپ سٹوڈنٹ نالچ ایکیڈیمی کو کہاں دیکھتے ہیں انشاءاللہ کوشش تو ہے جو جتنا ہو سکے ہم ایمپرویمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ ہماری امید ہوگی کہ سکردو میں انشاءاللہ ٹاپ لیول پہ انشاءاللہ ہماری گیڈ میں ہوگی انشاءاللہ آپ فائٹ اور پی ایڈی ڈی ڈاکٹر بھی ہم کہہ سکتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں گے کہ سٹوڈنٹ نالچ ایکیڈیمی کے بارے میں what was your experience بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے میں سٹوڈنٹ نالچ ایکیڈمی کے بارے میں تھوڑا بہت آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں چونکہ فرس ٹائم ہم نے ادھر بزار سائٹ پہ یہ جو یادگار چکے اس کے بالکل بیک سائٹ پہ جعفری مولینے میں ہم نے ایک نئے کوچنگ سنٹر سٹارٹ کیا ہوا ہے جس میں بہت اچھے ایک کالیفائیڈ ٹیچر زیادہ تر یہاں پہ ایم فیل پی ایس ڈی سکولرز یہاں پہ سٹوڈنٹ کو سرویس دے رہے ہیں اور جتنا کچھ ہو سکیں تو ہم زیادہ زیادہ یہاں پہ کیریئر کانسلنگ کے حوالے سے سٹوڈنٹ اپنے ملعب کیریئر کا کیسے وہ چوز کریں گے ایف ایسی کے بعد کس کس فیل میں جا سکتے ہیں فار ایکزمبل میرا پی ایس ڈی میں ابھی میتھمیٹکس کر رہا ہوں تو سٹوڈنٹ ایف ایسی کے بعد کس کس فیل میں جا سکتے ہیں اگر اپنے اس سبجٹ کے حوالے سے تو کیریئر کانسلنگ کے حوالے سے بھی ہم سٹوڈنٹ کو تھوڑا بہت اس کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ کوچنگ سنٹر کا سب سے یہاں پہ ایک اور اس کا فائدہ یہ بھی ہے یہاں پہ ون پیپر ایم سی کیوز ٹیسٹ ہے جو زیادہ تر اپی ایسی کے پیپرز ہوتے ہیں یہاں پہ ان کی بھی پریپریشن کرائے جا رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ لینگویجز بھی دے چکے ہیں انس کے اچھے مارکس بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ خود سی ایس ایس کی تحاری بھی کر رہے ہیں دو تین سالو سے تو ان کا بڑا ایکسپیرینس ہے تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ فرس ٹائم لی یہاں پہ ایک ایسا ایک ایڈمی سٹ اپ کر لیں جس میں ساتھ ساتھ ہمارے جو سبجٹس ہیں ان سے ریلیٹڈ تھوڑا ساتھ ہم اس کو آگے لے کے جانے کے ساتھ ساتھ ہمارے جو پیپرز ہوتے ہیں ان کی ساتھ ساتھ ہمارے سکردو میں ابھی تک کوئی اتنا کوئی اتنا ٹاپ کلاس کا کوئی سینٹر نہیں ہے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ جو ون پیپر ایم سی کیوز ٹیسٹ ہے اس کے حوالے سے بھی سٹوڈنٹ کو تھوڑا بہت ہم چیزیں پروائیڈ کریں گائیڈنس دے دیں تو یہی کچھ ہے تو انشاءاللہ یہی یہ جو سٹوڈنٹ نالیز اکیڈمی آپ فیس بک پہ بھی ہیں اس کا بہت بڑا ایک فالورز بھی ہیں اب وہاں پہ بھی آپ فالو کر سکتے ہیں اور زیادہ زیادہ وہاں پہ آپ چیزیں دیکھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارا یہ اکیڈمی بہت اچھا ایک موٹیویشن کے ساتھ آگے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ بہت ہی بہتری ہوگی انشاءاللہ سٹی میں امپل کیا ہوا ہے اور کافی عرصے سے جو ہے سٹوڈنٹ نالیز جائن کیا ہوا ہے سو سٹوڈنٹ نالیز جائن کیا ہوا ہے تو یہاں پہ انفرارسٹرکچر جو ہے بہت بہترین ہے اور سٹوڈنٹس کے لیے بہترین ویل فرنیشت رومز ہمارے پاس ہیں اور ایس ویل ایس یہاں پہ ہر ٹائپ کے سروس ہم پروائیٹ کرنے ہیں جیسے کی ہم یہاں پہ کمپیوٹر کورسز بھی ہم کروائے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم انگلیش کے بھی ہم کورسز کرواتے ہیں بیسک بھی اور ایڈوانس بھی تو یہاں پہ جو ہیں میں ایز ای کمیسٹری فیکلٹی یہاں پہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جو ہیں ہمارے اس اکیڈمی میں جتنے بھی جو ٹیچرز ہیں تقریباً سارے کے سارے ہمارے پاس ویل کوالیفائیٹ ہے سارے کے سارے ایمفل ہیں پی ایڈی سکالرز بھی ہمارے پاس موجود ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام حمل حسین میں یہاں پہ زبالیفی انسٹرکٹرز کام کر رہا ہوں سٹوڈنٹ نالیف اکیڈمی میں تو باقی اکیڈمیز میں بھی میں ٹیچنگ کرتا رہا ہوں تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہاں پہ جو سٹوڈنٹ سے اکثر افاد اگر آپ دیکھیں تو وہ جو ہے نورٹس کے اوپر فوکس کرتے ہیں اور ان کا جو ہے زیادہ تار فوکس نورٹ پر ہونے کی وجہ سے ان کا کنسلس کلیر نہیں ہوتی وہ چیزوں کو صحیح طور پر رٹے لگاتے ہیں وہ ان کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں ابھی میرے پاس یہاں پر دو تین سٹوڈنٹس ہیں بیولوجی کے پاسٹر کے بھی ہیں نائن تین کے بھی ہیں تو ان کو بھی جو بیسک چیزیں ہیں جو انہوں نے نائن میں پڑا ہے پاسٹر والے کو یاد نہیں ہے جیسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ چیزوں کو رٹے لگا کے سمپل سمپل سنتیز بنا کے اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہماری یہی کوشش ہوتی کہ ہم ان کو کنسلس کلیر کریں زیادہ چیزیں جو ہے نورٹس کے اوپر فکر نہیں کرتے زیادہ زیادہ ہم کوششن بنا کے اتنو بیس جو کوششن سے وہ بنا کر دیتے ہیں اور ان کی تیاری کر دیں انشاءاللہ مجھے امید ہے اگر ہم کی سلسلے کو جاری رکھیں انشاءاللہ بہتر ریزل لائیں گے اور ہماری اکیڈمی بھی اسی طرح جاری رہیں گے تو انشاءاللہ سکر دوں میں تاب اکیڈمیز میں سا ہوں گے آپ کا کیا ایکسپین ہے رہا کافی عرصے سے آپ آ رہے ہیں سٹوڈنٹ نالج اکیڈمی میں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام جہانگیر الیڈار ہے اور میں کافی دنوں سے سٹوڈنٹ نالج اکیڈمی میں آ رہا اور مجھے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ میری پڑھائی بھی امپروف ہو رہی ہے اور یہاں پر بہت اچھے اچھے کالیفائیڈ سرس ہیں جو ہمیں اچھی نولیش دے سکتے ہیں ایسا میرا کہنا ہے میری سوچ ہے میری اور انگلیش گرائیمرز یہ سب بہت اچھی ہو رہی ہیں سر اور that's all سر سو جیسا کہ یہاں پر پڑھائی ہو رہا ہے مجھے لگ رہا ہے اچھے میرے مارکس آئیں گے سر اور میں نائن میں بہت اچھے مارکس لے کے پاس ہو کے جاؤں گا سر انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہیں سٹوڈینٹ نالیش اکڈیمی میں آ رہے ہیں سو آپ کی جو ہے کیا ایکسپیرینس ہے بہت اچھے ایکسپیرینس جا رہا ہے اب تک تو تیری بھی اچھے سے ہو رہی ہے اور یہاں کے ٹیچرز بھی بہت اچھے ہیں اچھا تو کیا ایکسپیکٹیشن ہے آپ کے مارکس کی